OBC کو بھی واپس گائے چرانے، بکری چرانے، گائے دونے، مزدوری کرنے، لوہا پٹنے کے کام میں لگانے کی تیاری اس سرکار نے کر لی ہے کہ OBC سماج کے لوگوں اب آنکھ کھلو یہ جھنجھنا سے کام نہیں چلے گا بھارتیہ جنتہ پارٹی اصل مائنیم صرف دلیت بیرو دھی اب تک دکھتا تھا دلیت اور مسلمان بیرو دھی اتر پردیش میں جو نکای چناؤ ہونا ہے اس کو لے کر 27 دسمبر 2022 کو لکھنو بینچ نے ایک فیصلہ سنایا ہے اس کا انسار بینہ آرکھن کا جو ہے بینہ OBC آرکھن کا ہونا ہے نکای چناؤ نکای چناؤ کا اس ٹیٹس پہلے میں تھوڑا بتا دیتا ہوں سویدھا ہوگی نکای چناؤ میں ریزرڈ سیٹوں کا یوپی میں 762 جو ہے 762 سہری نکا ہے جس میں 17 مونیسپل کورپریشن 200 نگر پالی کا 545 نگر پنچائج 672 کی کل آبادی پانچ کروڑ ہے 17 مونیسپل کورپریشن میں دو سیٹ انسوچی جاتی کی لارکھت ہے ایک سیٹ انسوچی جاتی کی محلہ امیدوار کے لیے ہے اور اس کے علاوہ چار سیٹ میئر کا او بی سی کے لیے ریزرڈ ہے علیگر مطرہ برندہ بند کی سیٹ او بی سی محلہ کے لیے ریزرڈ ہے اس طرح سے پورا جو ہے یہ ایس سی اور او بی سی کا پورے اسٹیٹ میں اسی طرح سے آرکھن ہے لیکن ابھی جو فیصلہ آیا ہے تازہ ترین ہائی کورٹ کا اس نے کہا ہے کہ ٹریپل ٹیسٹ یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیزن آیا تھا سپریم کورٹ نے اس میں کہا تھا دوہزار چھے پرہیپس اس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا ٹریپل ٹیسٹ کے آدھار پر جو ہے آرکھنڈ دیا جائے جو ٹریپل ٹیسٹ کا آدھار ہے وہ پوری طرح سے فیت ہے اس میں ایک آدھار یہ ہے کہ سرکار پتا کرے کہ جو ہے او بی سی کی آبادی کتنی ہے ایک اس میں پتا کرے کہ او بی سی کی جو آبادی ہے اس میں سے لوگ کتنے لوگ آرکھنڈ کو ڈیجرب کرتے ہیں اگر یہ سب کرائٹیریہ پورا ہوتا ہے تب جو ہے آرکھنڈ او بی سی آرکھنڈ دے کر اس کو آرکھنڈ دے کر چناؤ کرانا چاہیے یہ کرائٹیریہ ہی گلت ہے منڈل کمیسن کی جو سی فاریس ہے اس کو لاغو نہیں کیا گیا اب تک کسی راج میں کیا گیا ہے تو دو چار پانچ پرسنٹ کیا گیا ہے منڈل کمیسن کی سی فاریس لاغو نہیں ہوئے جو دوسرا سو سے بڑا ماملہ ہے جو جاتی جنگنہ کا سوال ہے جس سوال پر ہمارا سنگٹھن اکھیل بھارتیہ پریسنگ لگاتار لڑتا رہتا ہے کہ جاتی جنگنہ جو کر دی گئی ہے اور وہ روپیے خرج کر کے اس کا پرکاسن کیا جائے یہ بتائیے کوئی سرکار کیسے بتائے گا کہ جو ہے او بی سی کی آبادی کتنی ہے یا ان کی آرکھنڈ سیکشنک جو ہے آبادی کتنی ہے ان کی استطیتی حیثیت کیسی ہے کیسے بتائے گا جاتی جنگنہ کا پرکاسن کریں گے تب تو اب ہائی کوٹ کا جو یہ بی سی جنہ ہے اس سے کہیں یہ تو نہیں کہ راجیوں کو ادھیکار دیا جا رہا ہے کہ آپ الگ سے چناؤ کر آ لیں ایسا بھی یہ کیا دوسری بات یہ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ آرکھنڈ کے خلاب تب ہی فیصلے آتے ہیں تابر تو جب اس دیش میں بھاجپا کی سرکار ہوتی ہے راج میں بھاجپا کی سرکار ہوتی ہے تب تب آرکھنڈ کے خلاب فیصلے آتے ہیں جتنے بھی آپ فیصلے اٹھا کر دیکھ لیجے چاہے اتراخن معاملے میں دو ہزار دو کا دو ہزار بیس کا فیصلہ ہو یا ابھی OBC آرکھنڈ کے خلاب آیا ہے یا پھر EWS آرکھنڈ پہ آیا ہے فیصلہ آپ دیکھ لیجے جب EWS آرکھنڈ دینا تھا تو 50% کا بیریئر کوٹ نے سویم کا ہی اپنا ہی بنایا نیام توڑ دیا ہم لوگوں کو جب ہم آبادی کے حساب سے آرکھنڈ کی بات کرتے ہیں تو ہم کو 50% سمجھا دیا جاتا ہے لیکن جب سورن آرکھنڈ دینا ہو تو یہ اس سمیے یہ 50% کا بیریئر ٹوٹ گیا اب تو وہ بیریئر بھی ٹوٹ گیا ہے کل ملا کر اسثتی یہ ہے کہ آج اس دیش میں جو اب تک لگتا تھا کہ سیدھل کاشٹ کے لیے اسثتی گمبھیر ہے اب اس دیش میں او بی سی کی اسثتی بھی گمبھیر ہو چکی ہے او بی سی بھی گلے میں جھن جھنہ ٹانگنے کے لیے تیار ہے او بی سی کو بھی واپس گائے چرانے بکری چرانے گائے دونے مزدوری کرنے لوہا پٹنے کے کام میں لگانے کی تیاری اس سرکار نے کر لی ہے اب او بی سی سرکار کا تو ہے ہی رول اس میں بہت لوگ کہتے ہیں تو ہائی کورٹ کا ہے سرکار کا اس میں کیا ہے لیکن کیا ہے کہ کبھی بھی راج ستہ سے نیائے پالی کا سنچالیت ہوتی ہے میڈیا سنچالیت ہوتی ہے تو جاہیڑ سی بات ہے یہ جو ریفلیکشن ہے یہ جو آرکشن کے خلاف ڈیسے جنہ آیا ہے یہ سرکار کی نیتی کا ریفلیکشن ہے چاہے رامل مندیر کا فیصلہ ابھی کیوں آیا ابھی جے پک سرکار کیا آتے ہیں کیونکہ یہ ریفلیکشن ہے راج ستہ ایسا چاہتی ہے راج ستہ کے حساب سے ہو رہا ہے تو کل ملا کر یہ جو بھارتی جنتہ پارٹی ہے آر ایسے کی سرکار ہے یہ آرکشن کے خلاف ہے پہلے ہی اسی ایسٹی آرکشن کے خلاف دیکھ رہا تھا لیکن کھولے آم اب یہ او بی سی آرکشن کے خلاف بھی دیکھ رہا ہے ہم لوگ اکھیل بھارتی پریسنگ ہمارا سنگٹن ہمارے راشتی ادھرکش ماننیے ڈاکٹر اودیت راج جی نے یہ جو ہائی کورٹ کا ڈیسیز نیا ہے اس کے خلاف اعلان کیا ہے کہ ہم جلد ہی پورے دیش سے خاص طور پر اب ہم لوگ او بی سی سماج کے بدھی جیویوں سے او بی سی سماج کے اندولنگ کاریوں سے اب ہم آگرہ کرنے جا رہے ہیں کہ اب ہم لوگ دلی میں جلدی ہی جتنی جلدی سمجھو ہم ساتھیوں سے دیش بھر میں بات کر رہے ہیں اس مدے پر ہم ایک بڑا اندولنگ کریں گے اور او بی سی سماج کو آپ کے چینل کے مادہم سے ہمیں اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ او بی سی سماج کے لوگوں اب آنکھ کھلو یہ جھنجھنا سے کام نہیں چلے گا یہ رام مندیر سے تمہارا کلیان نہیں ہونے والا ہے یہ جو آرکھن ہے اس سے تمہارا کلیان ہوگا یہ سماج جاتی وادی سماج او بی سی کو اس قدر آنکھ پہ دھرم کا چسمہ چڑھا دیا کہ او بی سی کو ہندو دھرم کا جو ہے لگتا ہے کہ ہم رکچک ہیں لیکن اصل میں او بی سی سماج ہندو دھرم کا جھولاڈ ہوتا ہے اور دری بچھانے کا کام کرتا ہے تو ہم لوگ جلدی ہی ہمارا سنگٹھن اکھیل بھارتی پریسنگ ڈلی میں اس مسئلے پر ایک راشت ویابی آندولن کی آج ہن گھوسنا کرتے ہیں تاریخ کی گھوسنا آپ لوگوں کے مادہم سے ہم جلدی ہی کر لیں گے ہمارے راشتی ادھکس عدیت راج جی پورے دیس میں لوگوں سے بات کر رہے ہیں ہم لوگ لوگوں سے بات کر رہے ہیں ہم لوگ اس کی تیاری کریں گے کہ جلدی ہی جیسے ہی نیا سال شروع ہو کیونکہ یہ سرکار ڈڑھتی ہے صرف آندولن سے دو اپریل دو ہزار اٹھارہ کا جب آندولن ہوا تو سپریم کورٹ کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا اس سرکار کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا یہ جو سرکار ہے اس کی طاقت OBC ہے OBC ووٹ بینک اس سرکار کی طاقت ہے تو OBC ووٹ بینک کے بل پر یہ سرکار بنی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو ڈرنا چاہیے پتا نہیں کیا ڈر ہے ہندو ان کو اتنوں طاقت کا احساس دکھ رہا ہے ان کو لگتا ہے کہ کچھ بھی کر دو OBC سماج کے ساتھ یا ہندو بن کے گھنٹا جھنڈنا کے چکر میں رہے گا اور کچھ ہونے والا نہیں ہے OBC سماج جاگے گا نہیں لیکن ہم ایسا نہیں مانتے ہیں OBC سماج بھی جاگ رہا ہے اور اس اندولن میں ہم امید کرتے ہیں OBC سماج بھی پریشن کے ساتھ آ کر جوڑے گا مردی پردیش میں 67% OBC کی آباد یہ مہاراشت میں OBC کی آباد یہ لیکن شروع بھارتی بھارتی جانتہ پارٹی کا جو OBC پہلے لگتا تھا دلیت ویرو دیا OBC کو بھی لگتا تھا کہ دلیت وں لیکن جو ہائی کوٹ کا فیصل آیا اس پسٹ ہو گیا ہے یہ سرکار بھارتی جانتہ پارٹی سرکار اور جب جب بھارتی جانتہ پارٹی سرکار چاہے نیجی کرن کر نوکری کھانا ہو چاہے سیدھے آرکھن ہٹانا ہو یا کوٹ کے کندے پر بندوق رکھ آرکھن کا خاتمہ کرنا وہ کرتی ہے بھارتی جانتہ پارٹی سرکار مد پردیش میں بھارتی جانتہ پارٹی کی سرکار ہے اس لیے وہاں آرکھن پر سیدھے حملہ ہے جاہیر سی بات ہے بھارتی جانتہ پارٹی کو سرکتا سے ہٹائے بینا او بی سی کا ہیت نام مکد ہم لڑائی تو لڑیں گے جرور ہم نے ریجلٹ دیا ہم نے آرکھن بچانے کی کئی لڑائیاں لڑی ناغ راج کا مکدمہ پاری سنگ نے لڑائیا ہم نے جیتا چاہے پرموشن میں آرکھن کا ماملہ ہو چاہے پچاسی سی سی سمیدھان سنسودھان کرانا ہو پری سنگ نے لڑائی لڑی اور جیتی ہم لڑائی لڑیں گے آرکھن کی بھی اور امید ہم جیت ہیں سنسودھان جیتی ماندل آئے لڑا رات آیا ہوتی خانج رام صاحب جو رو پہ تھے تو یہی بیگ وڑ کے لوگ دلیت مار دیکھے کیا ہے جاتی بیوستہ اتنا گہرہ ہمارے دماغ میں پیبست ہے وہ بھی اسی سماج کو لگتا کرے ہم برہمنوں بنیوں سے نیچے ہیں تو کیا ہوا ہم سیڈول کاش سے تو اوپر ہیں دلیت وں تب کی پریشتی اور اب کی پریشتی میں چینجے جائے ہیں بدلہ آیا ہے لوگوں کے سمجھ بڑھی ہے OBC سماج کی ہم امید کرتے ہیں کہ پریشنگ کے اس اندولن سے OBC سماج بھی جوڑے ایسی پہ آکرمن ہوتے ہیں دنیاں آکرمن کے لوگ دیکھ لیے جی ایسی سنسطھان میں ایک بھی OBC پروفیسر نہیں ایک بھی OBC جو PMO ہے اس میں سیکریٹری ایک بھی OBC نہیں OBC کو اس کا result بھوگت نا ہی پر رہا وہ تو رام مندیر بنا کے ہی خوش ہے OBC سماج اس میں ایٹا ڈھو کے دریب بچھا ہم ان کی لڑائی لڑنے ہیں اور OBC سماج اپنی لڑائی لڑنے کے لیے پریشن کے ساتھ جوڑے گا